ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دوستو ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پاس ایک پورانا بورڈ رکھا ہے اس میں جو پینٹ کیا تھا وہ کافی خراب ہو چکا تھا اور بلکل پپڑی پپڑی بن کر اکھڑ رہا تھا تو ہم نے اس کو کس طرح سے ریگمار سے یا فلنگ بلیڈ سے کس طرح سے ساپ کیا ہے تو اسی ٹاپک پر یہ ویڈیو آج ہم نے بنائی ہے کہ ریگمار کیسے چلانا ہے پھلنگ بلیڈ کا کیا استعمال اور کب کریں پینٹ کا ڈبا کھولنے کا آسان طریقہ پینٹ کیسے کریں پینٹ میں تارپین کتنا ملائیں اور پرسٹ کوٹ لگانے کے بعد سیکنڈ کوٹ کتنے گھنٹے بعد کریں انہی سب یہ ٹاپک پر یہ ویڈیو ہم نے آج بنائی ہے تو دوستو ویڈیو پر ایسے ہی بنے رہے اور پورا ویڈیو دیکھیں بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو ہے یہ ہمارے پاس فلنگ بلیڈ ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں تو جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر یہ پینٹ کی پپڑی ابھی بھی یہاں پر پینٹ کی پپڑی جمی ہوئی ہے تو اس کو اکھارنے میں پھلنگ بلیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد اب جو بھی یہ پینٹ اکھڑ کر نکلے گا جو پرانا پینٹ ہے اس کے اوپر اب ہم یہاں پر جو کچھ کچھ بھاگ بچ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ ریگ مار گسیں گے تو یہ ریگ مار ایک سپیشلی ریگ مار ہوتا ہے جو میٹل کے لیے بنا ہوتا ہے اسے پٹا ریگ مار بھی کہتے ہیں یہ میٹل پر ہی یوز ہوتا ہے دوستو میں اپنے اس چینل پر پینٹنگ رائٹنگ آرٹ سے سواندیت جانکاریان دیتا رہتا ہوں اور بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے بورڈ کو پوری طرح سے ساپ کر دیا ہے تو اب اس میں ہم پینٹ کریں گے تو یہ پینٹ کا ہمارے پاس ڈبا ہے ایشین پینٹ کا پینٹ کے ڈبے کا ڈھکن اکھارنے کے لیے ڈبے کو گول گول گھوماتے رہیں اور اوپر سے کوئی نوکیلی چیز پسا کر ڈھکن کو اکھاریں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس جو پینٹ ہے یہ یلو کلر کا پینٹ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر ایک ٹری میں نکال دیتے ہیں اور اس میں اب ہم تارپین بھی ملائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس تارپین ہے یہ تارپین کا جو اصلی تارپین ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہ تھوڑا نکلی سا تارپین لگ رہا ہے کیونکہ یہ تو یہاں پر یہ جو جہاں میں بورڈ لکھ رہا ہوں انہوں نے ہی لائیا تھا لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ جو تارپین ہوتا ہے یہ بہت ہی ہراب کوالیٹی کا تارپین ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا پینٹ ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے اور برش کو بھی خراب کرتا ہے لیکن یہ پینٹ کو بہت ہی جلدی سکھا دیتا ہے اور یادی اس کے جو بوٹل کا جو ڈھککن ہے وہ کھلا رہے تو یہ ہوا میں باشک بن کے اڑھ بھی جاتا ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو ہم نے پینٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے تو پینٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پینٹ کو جب کریں کسی بھی چیز پر جیسے بوڑ ہو دیوار ہو یا کوئی بھی سرفیس ہو تو آپ جب فرسٹ کوٹ کریں اسے اوپر سے نیچے یا آدائیں سے بائیں کریں اور جب سیکنڈ کوٹ کرنا ہو تو اس کو بپریت ہی کریں یادی آپ نے اوپر سے نیچے فرسٹ کوٹ کیا ہے اوپر سے نیچے برش چلایا ہے تو جو دوسرا کوٹ کرنا ہے تو اسے آپ دائیں سے بائیں کریں تو دوستو جب تک بورڈ سکتا ہے تب تک ہم نے یہ یہاں پر تھوڑا سا رائٹنگ کر لیا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور پینٹنگ رائٹنگ سیکھنے کے لیے آپ میری سبھی پورانی ویڈیو کو دیکھیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک آپ پینٹنگ رائٹنگ آرٹ سیکھنے کا ابھیاس کرتے رہیں نمسکار